الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خیر القلق محمد وعلى آده وصحبه اجمعین احترم حضرات حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جن کو سننے سنانے پہنچانے یاد رکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امران سمع ما قالتی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترو تعدہ رکھے جو میری بات سنتا ہے یاد رکھتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو حدیث کا پڑھنا سننا بہت بڑا کام ہے لیکن حدیث سمجھنا بھی ضروری ہے تو اسی کی تعلق سے ہماری ایک حدیث آج ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہی حوض قوثر سے ہٹا دیا جائے قوثر انہا عاطینا کل قوثر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حوض قوثر نامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہاں اتنے کٹورے ہوں گے کب جو آسمان کے ستارے سے زیادہ ہیں اتنے سارے کٹورے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسے عطا فرمائیں گے وہاں بہت سارے نے اس حوض قوثر کا پانی پینگے لَمْ يَمْمَا جو ایک مرتبہ حوض قوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس کو کبھی خرستی اسے پیاس نہیں لگے گی جو ایک بار وہ پانی پی لے گا لیکن وہ پانی کسے ملے گا کون اس پانی سے روکا جائے گا اسی کا ذکر اس حدیث میں ہے عن اصحاب النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یریدو عالی الحوض رجال من اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اصحاب میں سے کچھ لوگ خوض پر آئیں گے خوض قوثر پر آئیں گے پانی پینے کے لیے آئیں گے تو انہی ہٹا دیا جائے گا وہاں سے بولا جاؤ یہاں سے پرشتے وہاں سے ہٹا دی الفاظ پر غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ تو مطلب کیا ہوا اصحابہ میں سے کچھ لوگ وہاں آئیں گے پرشتے ان کو ہٹا دیں گے ظاہری معنی یہی سمن میں آتا ہے راپضہ شیعہ انہوں نے اس حدیث کو لے کر یہی کہا موسوی نے بڑی کتاب لکھی اس میں کہا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مرتد ہو گئے اور وہی صحابہ کا ذکر ہے کہ حوضِ قوسر سے انہیں آٹا دیا جائے امام النووی رحمہ اللہ انہوں نے اس کا خلاسہ تین باتوں میں کیا یہاں صحابہ سے مراد صحابہ بولو جو بددود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حدیث کو سمجھنے کیلئے آپ کو دوبارہ صحابہ کے بارے میں جاننا پڑے گا صحابہ کی تعلق سے مختصر بات یہ ہے سارے صحابہ اپنے جگہ عدول ہیں کسی کو آپ ایک لفظ صحابہ کی تعلق سے نہیں کہہ سکتے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انفقتم مثل جبل احد احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کروگے تو صحابہ اکرام نے مٹھی جو خیرات کیا اس کا ایکویل نہیں ہو سکتا احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے تو صحابہ کو ہم بلام نہیں کر سکتے صحابہ کو یہ لفظ نہیں بول سکتے صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ اُم صحابہ کا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو سب سے پہلے مائگریٹ ہوئے مکہ سے مدینہ آئے گھر بار چھوڑا بیوی بچوں کو چھوڑا اس میں سب سے پہلے السابقون ہیں ابو بکر عمر عثمان علی یہ سب پہلے صحابہ ہیں سیکنڈ نمبر پر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگِ بدر لڑی جسے انگیں بدری صحابی ہیں بہت گریٹ بلا کے بدر میں تھے جیسے کوئی بھی کام آپ شروع ہوتا ہے یہ مسجد جب شروع ہوئی ہوگی جو اس کے پانڈر میمبرز ہوں گے ان کا بڑا شان ہو ارے یہ اسٹارٹنگ سے ہیں شروع سے ہیں تو جنگِ بدر یہ جو لوگ اس وقت تھے ان کا مقام بڑھا تھا اس کے بعد سلیخ ہدیبیہ میں جو صحابہ تھے تھرڈ سٹیج میں وہ لوگ آتے ہیں جو سلیخ ہدیبیہ میں تھے شجرت الردوان وہاں انہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس کے بعد فتح مکہ میں جو لوگ تھے گلوں کا مقام ہے ایسے سٹیج بے سٹیج سارے صحابہ اپنے جگہ عام ہیں لیکن اس حدیث میں جو صحابہ کا لفظ کہا گیا ہے ایک تو ایک عام صحابہ تھے اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ تھے والعراب جو گاؤں میں بستے تھے گلے جس میں وہ صحابہ ہی تھے لیکن حالات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے جب دیکھیں پورے مسلمان ہو گئے ہیں اب مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو مسلمان ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے پھر کافر ہو گئے کیوں کافر ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بولا کہ اللہ کے نبی جب تک تھے ہم زکاة دیتے تھے اب ہم زکاة نہیں دیں مانعین زکاة ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وار کیا جنگ لڑا اور اس میں کچھ لوگ اسی حالت میں انتقال ہوئے تو ان کے تعلق سے بات کہی گئی اللہ اللہ کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتد نہیں ہوئے اور ایک دو حدیثیں آتی ہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھے رائٹر تھے جو لکھتے تھے سورہ بقرہ اور آل عمران یاد کر لیا تھا پھر کرسٹل ہو گئے تو بعد میں مرنے کے بعد ان کو دپنایا گیا تو زمین نے اٹھا کر ان کو پھینک دیا ایک ٹائم دو ٹائم مشہور حدیثیں ہم لوگ سن چکے ہیں تو اس میں کہتے ہیں میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوز کوسر سے بھگا دیے جائیں گے فَيَحُلُّونَ عَنْ تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا فَأَقُولُ تو میں کہوں گا يَا رَبْ اے میرے رَبْ اصحابی اصحابی میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں فَيَقُولُ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے جو انہوں نے آپ کے بعد ایجاد کیا ہے انہوں نے کچھ دین کو بدل لیا آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل لیا اور اس کے بعد کہا اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدَبَارِهِمُ الْقَحْقَهْرَا آپ کے بعد یہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلڑ گئے آپ کے بعد انہوں نے دین کو کیا کر دیا بدل دیا اپنے الٹے پاؤں مرتد ہو گئے اس لئے ان کو حوضِ قوسر سے پانی پینے کی اجادت نہیں ہیں تو بہرک ہے یہ حدیث اس بات وہ حدیث ثابت نہیں کرتی کہ صحابہ اکرام ایسے تھے اللہ اللہ الصحابة قلهم عدول اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو دین کو بدل دیتے ہیں نئے نئے بیداتیں اجاد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کے حق دار نہیں ہیں تو دین کو دین کے طور پر سمجھیں ہمارے پاس شادی بیعہ میں میت میں جنازے میں جو کچھ بیداتیں ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ کے نبی کی شریعت ہمارے پاس بدل جاتی ہے شادی بیعہ میں ترہ ترہ کی رسمیں ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے یہی حدیث ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے جمعہ کی فضیلت کیا ہے کل جمعہ ہمارے پاس ہے اسے کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث تنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ